اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الكریم وعلا آلہ واسخابہ اجمعین اما بعض فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شرع لکم من الدین ما وصوا به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصفینا به ابراہیم وما وصفینا به ابراہیم وموسی وعیسی ان اقیم الدین ولا تتفرقو فیه قبر علی المشرکین ما تدعوهم الیه اللہ یجتبی علیہ من یشاء ویہدی علیہ من ینیب صدق اللہ العظیم واجب علیہ احترام دوستو بھائیو اور عزیزو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا انسان کو اپنا خلیفہ بنا کر اس زمین پہ بھیجا اور اسے یہ حکم دیا کہ دنیا کے ہر چیز تیرے لیے مسخر کر دی گئی ہے تو کسی کا غلام نہیں ہے سوائے خالق و مالک کے جس نے تیرے لیے ہر چیز کو مسخر کیا وَسَخَّرَ لَكُمَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِعًا مِّن آسمان و زمین کی ہر چیز انسان کے لیے مسخر کی گئی ہے اور اگر ہم دیکھیں تو جو کائنات کے اندر چیزیں مظاہرِ قدرت ہمارے سامنے ہیں وہ تو بہت قوت کے مالک ہیں مخلوق جو ہے جو ہمارے گرد و نوا میں رہنے والی مخلوق ہے اس میں سے بھی بعض اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ انسان کی طاقت اس کے مقابلے میں کچھ نہیں لیکن وہ بھی انسان کے سامنے مغلوب اور مسخر ہیں ہاتھی کی کتنی قوت ہے انسان کی کتنی قوت ہے شیر اور اسی طرح سے دیگر جانور جتنے بھی ہیں اونٹ کو دیکھ لیں آپ گھوڑے کو دیکھ لیں لیکن سب انسان کے لئے مسخر ہیں سورة چاند کو بھی اللہ نے مسخر کیا ہوا ہے زمین و آسمان کی ہر چیز کو مسخر کیا ہوا ہے اور انسان جو ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ یہ اللہ کے قانون کے مطابق اپنی زندگی گزارے اور اللہ کے قانون کے مطابق زندگی انفرادی طور پر ہی نہیں بلکہ اجتماعیت جو ہے وہ اس کے مطابق ہو اس اجتماعیت کو اس کے مطابق ہونا جو ہے اس کو کہا جاتا ہے اکامت دین اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جو حکم دیا ہوئی ہے کہ آپ دین کو قائم کریں دوسرے مقام پر آپ کو حکم دیا ہے کہ اس دین کو باقی تمام عدیان پر غالب کریں اور یہ تین مرتبہ یہ حکم ہے غالب کرنے والا حکم یہ آیت تین مرتبہ نازل ہوئی ہے ایک مرتبہ ہم اس کو سورہ توبہ میں پڑھتے ہیں پھر آگے جا کر ہم اسی آیت کو سورہ فتح میں پڑھتے ہیں پھر اسی آیت کو سورہ صف میں پڑھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی وہ ذات ہے جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسولِ برحق بنا کر دے جا الہدہ اور دینِ حق ان کو عطا فرمایا تاکہ اس دین کو اور اس ہدایت کو غالب کر دیں تمام کے تمام دیگر نظام ہائے زندگی کے اوپر دین نظام زندگی کو کہتے ہیں دین مذہب نہیں ہے اسلام میں اور دیگر مذہب میں بنیادی فرق ہی ہے کہ وہ مذہب جو ہیں وہ پوجہ پارٹ کولک سمجھتے ہیں دنیا کی زندگی کولک سمجھتے ہیں پوجہ پارٹ ان کے ہاں بھی ہے اسلام میں عبادات جو ہیں وہ معاملات کے ساتھ متعلق ہیں اور عبادات کا کوئی وزن نہیں ہے اگر معاملات درست نہ ہوں اور معاملات کی درستی کے لیے نظام کا درست ہونا ضروری ہے اور اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے اپنے نبی اسی لیے بھیجے کہ یہ ہدایت انسانوں تک پہنچائیں اللہ کے نبیوں نے کوشش کی دنیا میں ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء و رسول آئے جیسا کہ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وزاعت فرمائی اور ان تمام انبیاء نے پوری کوشش کی کوئی کمی کتا ہی نہیں چھوڑی لیکن قرآن مجید کا متعلق قرآن مجید کی پوری تفسیر جو ہمارے سامنے آتی ہے اس کی تلاوت جب ہم کرتے ہیں تو معلوم ہی ہوتا ہے کہ بیشتر قوموں نے اسے ہدایت کو قبول نہیں کیا لیکن اللہ کے نبی ناکام نہیں ہوئے وہ قوم ناکام ہوئے جنہوں نے اس حق کو تسلیم نہیں کیا یہ دین غالب بھی ہوا حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کے دین کے مطابق حکمرانی قائم کی حضرت دعود و سلیمان کی حکمرانی اس کے مطابق تھی اس کے بعد بہت سارے اور انبیاء کرام حضرت موسیٰ اور حرون کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا اور سب سے بہترین صورت میں یہ ہمارے سامنے آتی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کی صورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ ہم نے آپ کو وہ شریعت دی ہے تو آپ کے لیے وہ طریقہ مقرر کیا ہے دین کا وہ طریقہ نظام زندگی کا وہ منحج کہ جو اس سے پہلے ہم نے نوح کو عطا فرمایا تھا ابراہیم کو عطا فرمایا تھا موسیٰ اور عیسیٰ کو عطا فرمایا تھا علیہم السلام والتسلیم اللہ نے آپ کے ساتھ چار دیگر انبیاء کا ذکر کیا ہے کہ پانچ انبیاء ہوئے آپ کے سمیت ان انبیاء کو قرآن مجید کے اندر دوسرے مقام پر سورہ احضاب کے اندر بھی ایک ساتھ ان کا ذکر ہوا ہے وَإِذَا خَدْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوْحِمْ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَإِسْا بِنِ مَرْيَمَ تو یہ پانچ انبیاء کے نام ہیں ان کا قرآن پر کے اندر جو دو مقامات کے اوپر ایک اٹھا ذکر آیا ہے ایک ایک آیت کے اندر دوسری آیت یہ سورہ شورہ کی آیت ہے آیت نمبر تیرہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمائے صحابہ کرام سے کہ قرآن مجید اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سبر و استقامت کے ساتھ اسی طرح سے اس راستے پر ڈٹ جائیں جسرے ارول عظم پر ڈٹ گئے آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمائے تمام کے تمام انبیاء کرام صاحبی عظیمت تھے لیکن ارول عظم انبیاء کا جن کا ذکر اللہ نے کیا ہے نوح علیہ السلام ابراہیم موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام آلیم السلام تو یہ انبیاء کرام جو ہیں انہوں نے کوشش کی تو ہم دیکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال اپنی قوم کو اللہ کے ذراف سے کی طرف بلایا بہت امیسان بائیوس ہونے لگتا ہے حوصلہ ہار بیٹھتا ہے کہ کچھ کام تو ہوا نہیں اور نہیں ہو رہا لیکن حوصلہ ہارنے کی اس میں کوئی بات نہیں ہے اپنی طرف سے کاوش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اپنی زندگی کو ٹھیک کرے اپنے گردنوا کے ماحول کو ٹھیک کرے اپنے خاندان اور اپنے بچوں کی تربیت ٹھیک انداز میں کرے اور کوشش کرے کہ اللہ کی دین کا غلبہ ہو نوح علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال تک اللہ کے راستے میں کس انداز میں کام کیا قرآن مجید اس کی گواہی جو دیتا ہے تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ واقعی کیا اولو لزم انبیاء تھی ایک دن آدمی اگر گھر سے نکلے اور مار کھا کے واپس آئے تو اگلے دن اس کے لیے نکلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اور یہ ایک دن پہاڑ کا دن ہوتا ہے یہ ایک دن نہ ختم ہونے والا دن ہوتا ہے ایسا دن جو ہے لیکن ساڑھے نو سو سال اور نوح علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال اللہ کے راستے میں مشکلات برداشت کی دھمکیاں دیتے تھے نوح علیہ السلام کو سنگسار کر دینے کی اور پتھر مارتے بھی تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر پڑے لہو لہان ہوئے آپ نوح علیہ السلام جب آتے شام کو اپنے گھر کے دروازے پر تو جو سابقا روایات سابقا کتابوں کی روایات ملتی ہیں جو قرآن مجید کے مطابق ہیں ہم ان کو قبول کر لیتے ہیں جو قرآن مجید کے مطابق نہیں ہیں ان روایات کو ہم قبول نہیں کرتے اور نہیں کرنا چاہئے یہ روایت کیونکہ قرآن کی سورہ نوح کے مضامین کے مطابق ہے اس لیے میں اس روایت کو کوٹ بھی کرتا ہوں اس کو بیان بھی کرتا ہوں اور اس کو میں تصنیم بھی کرتا ہوں کہ جبریل دروازے پر کھڑے ہوتے اور نوح علیہ السلام جب گھر کے دروازے پر پہنچتے تو رات کچھان کے وقت میں جبریل کہتے کہ اے نوح میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے سلامتی کا پیغام لے کر آیا تمہارے رب نے سلام بھی کہا ہے سلامن علا نوح ان فی العالمین سورہ سوافات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نوح علیہ السلام کے لیے اور آپ کے رب نے یہ کہا ہے کہ اے نوح اے پیارے نوح اپنے زخموں کی مرم پٹی کر لو اور کر پھر میرے راستے میں نکلو انہوں علیہ السلام اس سے نکلتے رہے ہیں پروردگار میں نے اپنی اس قوم کو دن اور رات ہر لمحے پکا رہے ہیں مجلس کے اندر جا کر بھی اپنا پیغام پہنچایا ہے تنہا تنہا بھی پہنچایا ہے مگر یہ دور بھاگے مجھ سے ان پر تھوڑی لوگ ایمان لائے جو کشتی میں سواد ہوئے تھے باقی سب کے سب کافر تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے کام کا آغاز کیا تو بڑی مشکلات تھی آپ کو معلوم ہے کہ مکہ کے اندر اسلام قبول کرنا جو تھا یہ اپنے آپ کو آگ کے انگاروں پر لٹانے کے مترادف تھا صحابہ کرام جو اسلام کے اندر داخل ہوئے ان کی قربانیاں جب دیکھتے ہیں یہ دین جو غالب ہوا مشرق و مغرب میں پہنچا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جہاں سے سورج نکلتا ہے وہاں سے دے کر جہاں سورج غروب ہوتا ہے وہاں تاکہ اس دین کی روشنی پھیلے گی اور جو اس کو قبول کرے گا اپنی مرضی سے وہ عزت کے ساتھ قبول کرے گا جو اپنی مرضی سے قبول نہ کرے گا اسے ذلت کے ساتھ بھی اس کی اطاعت کرنا پڑے گی کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا کوئی خیمہ ایسا نہیں ہوگا کوئی پکا گھر کوئی کچھا گھر کوئی خیمے میں بنا ہوا گھر کہ جہاں یہ دین اور اس کی روشنی داخل نہ ہو اور یہ ہوئی داخل صحابہ کرام کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت بھی ہے کہ وہ انسان کے حالات کو اس کی مرضی کے مطابق اور اس کی خواہش کے مطابق اور اس کی قابش کے مطابق اس آیت میں بھی یہی بات فرمائی ہے کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے کہ دین کو قائم کرو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو مشرقین کو یہ بات سخت ناغوار ہے جس کی طرف تم بلاتے ہو اللہ جس کو چاہتا ہے اسے چن لیتا ہے اپنے کام کے لیے اور بہت خوش نصیب ہے وہ جسے اللہ تعالیٰ خیر کے لیے چن لے اس کے زبان سے خیر نکلے اس کی گفتگو اس کا چلنا پھرنا اس کا کردار اس کی رفتار وہ سب کے سب خیر کی طرف اشارہ کرتے ہیں خیر کے علم بردار اللہ اچھتا بھی رحمی انشاءاللہ جس کو چاہتا ہے چون لے تا کیسے چونتا ہے اندھی بانٹ نہیں ہے اس کی جو اس کی طرف جھکتا ہے اللہ تبارک وطلہ اس سے ہدایت سے محروم نہیں کرتا پر مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں حضرت ابو دارد فاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ نے سنا ہے بڑے مشہور صحابی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑا خاص ایسا تعلق تھا کہ وہ حدیث کو بیان کرتے ہیں تو اکثر بیشتر وہ یوں حدیث بیان کرتے ہیں قال علی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا یہ کون ہیں ان کے بارے میں ان کی تاریخ اگر آپ پڑھیں ان کی پوری اسوانہ کا مطالع کریں یہ قبیلہ غفار کے وہ شخص تھے جو ڈاکے ڈالنے میں بہت زیادہ بدنام تھے اور لوگ مائیں اپنے بچوں کو یہ کہہ کر ڈرائے کرتی تھے انکہ مشرارتیں کرتے تھے کہ بودھر آ جائے گا جندب بن جنادہ ان کا نام تھا ڈاکے ڈالا کرتے تھے لیکن ایک رات کو کسی واقعہ سے اتنے متصر ہوئے کہ توبہ طائب ہوئے رات بھر روتے رہے اور کہا کہ اے اللہ تو ان لوگوں کے جو مشرقین بھی تھے جو اس وقت محرمت کے لوگ تھے اللہ کا تصور ان کیا موجود تھا مادوم نہیں تھا اللہ کو وہ مانتے تھے اس کا انکار نہیں کرتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ انہوں نے بتوں کو شریک بنا رکھا تھا اگر تم ان سے پوچھو گے کہ زمین آسمان کو کس نے پیدا کیا تو لازمی طور پر یہ جواب دیں گے اللہ نے پیدا کیا بتوں کے بارے میں بھی کہتے تھے ہم تو ان کی پوجہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے اللہ تک ہم پہنچیں یہ سیڑھیاں ہیں اور اللہ نے اس کا جواب دیا کہ مجھ تک پہنچنے کے لیے سیڑھیوں کی ضرورت نہیں ہے جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دو میں بہت قریب ہوں کے اللہ رب العالمين بندے سے بہت قریب ہے شہرق سے بھی زیادہ قریب ہے بندہ دور بھاگتا ہے لیکن بھاگ کے کہاں جا سکتا ہے اللہ بہت قریب ہے بندے تو ابو زر کو پتا نہیں تھا کہ اللہ کیسے راضی ہوتا ہے لیکن دھوروں کے دعا مانگی کہ اے پروردگار میں توبہ کرتا ہوں اور تو مجھے رہنمائی دے دے اسی دوران سنا کے مکہ میں ایک نبی ایک شخص نے نبوت کا دعاوہ کیا ہے تو پھر آن حضور کے پاس اپنے بھائی کو بھیجا وہ واپس آئے جواب جو انہیں دیا صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے اور جا کر اسلام قبول کیا پانچویں مسلمان ہیں یہ مکہ کے اندر نہیں رہتے تھے غفار کا علاقہ جو ہے یہ مکہ اور مدینہ کے بلکل بیچ میں اور وہاں سے چل کر آئے اس وقت تک چار صحابہ مسلمان ہو چکے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلے نمبر پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے نمبر پر علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ تیسرے نمبر پر زید بن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ چوتھے نمبر پر اور پانچویں نمبر حضرت ابو ذرغ فاری رضی اللہ تعالی عنہ یعنی رات کے وقت میں وہ کئی راتیں اس طرح ان کی گزری کہ وہ اللہ سے دعا مانتے تھے کہ اللہ مجھے راستہ بتا دے مجھے ہدایت دے دے اور پھر اللہ تعالی عنہ تعالی نے پانچویں مسلمان ہونے کا شرف ان کو بخشا بندہ کسی بھی جگہ کے اوپر ہو اگر وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اللہ سے ہدایت مانتا ہے تو اللہ تعالی اس کو ہدایت دیتا ہے کتنے غیر مسلم ہیں کہ ان کی جب کہانی ہم پڑتے ہیں کیسے مسلمان ہوئے تو واقع پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی محروم نہیں کرتا جس کے دل میں یہ تمنا پیدا ہو جائے کہ میں ہدایت پا جاؤں صحابہ کرام میں اکثری صحابہ کرام کی بلکل نوخیض اور نو عمر تھے اور یہ قرآن مجید بتاتا ہے کہ اکثر و بیشتر قوموں کے اندر نوخیض لوگوں نے حق کا عالم اٹھایا ہے صحابہ کاخ جو ہیں اِنَّ اُن فِتْيَتُنْ آمُن بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَ آمُن خُدَا فرمایہ کہ یہ صحابہ کاخ کون تھے یہ نو عمر لڑکے تھے ہدایت کے اوپر قائم تھے مشرق قوم اور مشرق حکمران کے سامنے انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ڈٹ جانے کا فیصلہ کیا اور جب حالات زیادہ مشکل ہو گئے تو انہوں نے گھر بار کو چھوڑا اور غار کے اندر چلے گئے کہ اپنے دین کو بچائیں اِنَّ اُن فِتْيَتُنْ آمُن بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کا تذکرہ سورہ یونس کے اندر یوں فرمایا گیا ہے موسیٰ علیہ السلام پر بڑے لوگ جو تھے ان کی اپنی قوم کے بنی اسرائیل کے لوگ وہ ایمان نہیں لائے نوخیز نو عمر لڑکی اور لڑکی ایمان لائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جو ایمان لانے والے ارتدائی لوگ ہیں وہ بیس سال سے کم عمر کے بیس سے تیس سال کی عمر کے یعنی یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلہا زبیر سال بن ابی وقاس یہ صحابہ کرام جو ہیں یہ بیس سال سے کم عمر کے تھے جعفر بن ابی طالب یہ بیس سال سے کم عمر کے صحابہ میں شامل ہیں اور حضرت ابو عبیدہ بن الجرہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیس سے پینتیس سال کے عمر کے لوگ تھے حضرت ابو بکر صدیق صاحب سے زیادہ عمر کے تھے ان مہین صاحبہ محروف صاحبہ میں وہ سنتیس سال کے تھے پرامزور سے زیادہ بڑی عمر کے صرف ایک صحابی تھے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک دوسرے صحابی جو آپ کہ ہم عمر تھے یا کچھ آپ سے بڑے تھے وہ آپ کی چچہ دار ابو عبیدہ بن حارس تھے عبیدہ بن حارس تو گویا بیشتر لوگ جو ہیں وہ کام عمر تھے خواتین میں بھی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے زیادہ عمر کی تھیں باقی ام حبیبہ جو ابو سفیان کی بیٹی تھیں بلکل نوخیز نو عمر تھیں اسماء بنت عبیبکر بلکل چھوٹی عمر کی تھیں فاطمہ بنت خطاب چھوٹی عمر کی تھیں تو یہ صحابہ کرام اور صحابیات جو ہیں یہ نوجوان تھے جنہوں نے اس دین کو قبول کیا اور آمول کا ساتھ دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کام کا آغاز کیا تو بڑے مشکل اور کٹھن حالات تھے صحابہ کرام کو جو ذمہ داری سونپی گئی انہیں اس کا حق ادا کیا آپ نے حبشہ کی طرف حجرت کرنے کا حکم دیا تو صحابہ کرام گھر بار چھوڑ کر حبشہ کی طرف گئے اور حضرت جعفر بن عبی تعلیم ان مہاجرین کے سربراہ اور رہنما تھے اور جب ان کو حبشہ کے بادشاہ نے اپنے دربار میں بلائیا اور قریش کے دو نمائندے وہاں پر گئے تھے ان کو واپس لانے کے لیے اور توفہ تحاج لے کر گئے تھے بادشاہ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے تو حضرت جعفر کو پیغام ملا بادشاہ کی طرف سے کہ آپ آئیں اور اپنا جواب دیں کہ آپ کیا کہتے ہیں جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہو گیا کہ امر ابن عاص اور ایک ان کے ساتھ اور اور شخص جو ہیں یہ آئے ہیں قریش کی طرف سے تو انہوں نے اپنے ساتھوں کو جمع کیا جو اسی کے لگ بھگ تھے مرد اور عورتیں اور انہوں نے کہا کہ قریش کے لوگ آگے ہیں بادشاہ نے ہمیں بلائیا ہے ہم وہاں حق بات کہیں گے کوئی جھوٹ نہیں بولیں گے وہاں پر پہنچے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو کر اپنے ساتھیوں کے سمیت جو اسلام کا سلام کا طریقہ ہے وہ اسلام کہا تو امر ابن عاصم نے کہا دیکھا یہ بڑے گستاخ لوگ ہیں آپ کے سامنے آ کر جھکے نہیں ہیں بادشاہ نے یہ سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ بادشاہ ہم تو پتھر کے سامنے جھک جایا کرتے تھے آپ تو پھر انسان ہیں ہم تو پتھروں کے سامنے جھک جایا کرتے تھے لیکن اللہ نے ہمارے در میں نے اپنا نبی بھیجا جس نے ہمیں بتایا کہ صرف اللہ کے سامنے سر جھکاؤ ہم اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہیں تو انہوں نے کہا یہ عیسیٰ ابن مریم کو بھی نہیں مانتے تو انہوں نے کہا عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سچا پیروکار تھا تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی تلاوت کی انہیں دلوں میں جب حجرت کر رہے تھے تو نازل ہوئی تھی اور انہوں نے فرمایا کہ یہ سورت جو ہے اس کو اپنے ساتھ لے جانا لَوْ خَرَجْتُ مِلَىٰ أَرْضِ الْحَبِشَةِ فَإِنَّ بِهَا مَلِكًا عَدُولًا لَا يُزْلَمُ عِنْدَهُ أَحْدٌ یہاں حالات سخت ہو گئے ہیں حبشہ کی طرف حجرت کر جاؤ وہاں ایک عادل حکمران حکمرانی کر رہا ہے اس کے ہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا یہاں حضور کے الفاظ تھے اس کی بڑی تعریف ہے یہ اور واقعی وہ عیسیٰ علیہ السلام کا سچا پیروکار تھا اور قرآن نے یہ گوائی دیا ہے وَإِذَا سَمْعُوا مَا أُنزِرَ إِلَى الْرَسُولِ تَرَآَيُنَهُمْ تَفِیضُ مِنَ الدَّمُ تم نے دیکھا ان کو جو عیسیٰ علیہ السلام کے سچے ماننے والے تھے کہ جب ان کے سامنے اللہ کے آیات پڑھی گئی تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے نجاشی کے آنکھوں میں بھی آنسو آگئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اور مریم کے بارے میں حضرت جعفر پڑھ رہے تھے حضرت مریم کی حیثیت پھر عیسیٰ علیہ السلام کی موجزانہ پیدائش پھر عیسیٰ علیہ السلام کا وہ کلام جبکہ لوگوں نے کہا مریم یہ بچہ کہاں سے لے آئی ہو تو انہیں اشارے سے کہا کہ میں نے روزہ رکھا وہ چپکا بچہ جواب دے گا انہیں کہا بچہ کیسے جواب دے گا جو پنگوڑے کے اندر ہے تو جب یہ آیات پڑھی جا رہی تھی تو نجاشی نے ایک تنکہ اپنے دربار میں پڑھا ہوا تھا وہ اٹھایا اور کہا کہ تم نے عیسیٰ ابن مریم اور مریم علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ کہا ہے وہ اس تنکے کے برابر نہ اس سے کم تھے نہ زیادہ تھے تو میرے ملک میں جہاں مرضی رہو تو تمہیں کوئی مواقضہ نہیں کرے گا تمہارا اور ان کو کہا کہ اپنی تحفیت حاف لے جاؤ اور میں تمہاری بات کو نہیں تسلیم کرتا نوجوان صحابہ کرام نے ہر قسم کے حالات میں مقابلہ کیا ان حالات کا جو حالات درپیش تھے اور حق کے ساتھ اور سچ کے ساتھ اور مومن کی یہ شانہ ہے کہ وہ حق اور سچ بات کہتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے درا دیجئے تمام بنو حاشم اور بنو مطلب کے لوگوں کو اپنے گھر میں دعوت دی تھی تو اسی کیلئے دعوت دی تھی کہ دعوت ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کرے اور جب آپ نے دعوت پر ان کو بلایا وہ آگئے دسترخان بشکیا کھانا رکھ دیا گیا آپ نے ان کے سامنے دعوت پیش کی تو ابو لہب بڑک اٹھا آپ کا چچہ تھا حقیقی چچہ تھا اور اس نے بہت برا بھلا کہا سب لوگ خاموش ہو گئے بڑے چھوٹے سب خاموش کس کو یہ عزاز حاصل ہوا کہ اس موقع پر زبان کھولے دس سال کے بچے علی بن عبی طالب کو یہ عزاز حاصل ہوا وہ کھڑے ہو گئے اور انہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور میں چھوٹا سا بچہ ہوں بزرگوں کے سامنے بولنا بھی میرے لیے بڑا مشکل ہے میری ٹانگیں کانپ رہی ہیں جو شیریں خدا بننا تھا اس وقت اس بچپن میں بزرگوں کے احترام کے بجے سے ٹانگیں کانپ رہی تھیں لیکن زبان کے اوپر حق بات تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر آپ کا پسینہ بہے گا وہاں میرا خون بہے گا میں آپ سے یہ حد کرتا ہوں میں اس حد کو نبھاؤں گا اور آپ دیکھ لیجئے کس طرح اس حد کو نبھایا بدر کا میدان ہے 21 سال کی عمر ہے کوئی جنگ نہیں لڑی اور 373 صحابہ کے ساتھ حضرت ایری رضی اللہ تعالی بدر کے جو مقتولین ہیں ستر میں نے جو تحقیق کی ہے اور لکھا ہے اس کے اوپر تو اس میں سے سترہ اٹھارہ وہ لوگ ہیں جن کو حضرت علی نے تنہا اپنی تلوار سے تہتیاں کیا کہا تھا کہ جہاں آپ کا پسینہ بہے گا وہاں میرا خون بہے گا ہمیشہ اپنے آپ کو پیش کیا ہر میدان کے اندر ہر جہاد کے اندر حتیٰ کہ آپ جانتے ہیں کہ خیبر کا قلعہ جب فتح نہیں ہو رہا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں اس شخص کو علم دوں گا اللہ اور اللہ کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں تمام صحابہ کرتے تھے اور صحابہ کرام کی دل میں خواہش پید ہوئی بہت سارے صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے دل میں کبھی خواہش پیدا نہیں ہوئی تھی کہ ہمیں کوئی ذمہ داری سون پی جائے اس وقت ہماری خواہش ہوئی کہ یہ ذمہ داری مجھے سون پی جائے فرمایا کہ اس کے ہاتھ سے قلعہ خطہ ہوگا جس سے اللہ اور اللہ کے رسول محبت کرتے ہیں اور جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ مرحب کے قلعے کا تو وہ دروازہ جو تھا اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے رجا کر اکھار دیا تھا اور پھر مبارزت کے لئے طلب کیا تو مرحب باہر نکلا تھا اور اس کو قدل کیا اور قلعے کو فتح کیا اور قلعہ شام تک فتح ہو گیا اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو بڑا مقام عطا فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا اللہ کی دین کو غالب کر کے دکھایا لیکن اس میں کس چیز کا حصہ تھا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی ذات کا حصہ سب سے زیادہ تھا آپ کی کامش سب سے زیادہ تھی آپ کی شخصیت کا بڑا کمال تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ فرماتا ہے ہُوَ الَّذِي أَيِّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُومِنِينَ اللہ تعالیٰ نے آپ کی نصرت فرمائی اپنی تائید سے اور مومنین کی تائید سے یہ مومنین کون ہیں یہ صحابہ کرام ہیں صحابیات ہیں حضرتِ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہد کے میدان میں اپنا ہاتھ ان تیروں کے سامنے ڈھال کے طور پر مسلسل یوں قائم رکھا کہ جو ہاں حضور تک تیر آرے تھے ان کو روک رہے تھے وہ ہاتھ شل ہو گیا تھا لیکن پیشے نہیں ہکایا تھا صاحب بن عبی وقع صاحب کے پاس کھڑے تیر چلا رہے تھے اور آپ فرما رہے تھے یا ساتھ فداق عابی وامی عرمِ علالآدہ اے ساتھ میرے ماں باپ تجھ پر قربان روایت ہے صحیح بخاری کی ترمزی کی مسلم کی جس میں حضرتِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرتِ علی رضی اللہ تعالی عنہ دونوں روایت بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں مجتمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آبا ویل اہدن اللہ بساد بن عبی وقعص ساد بن عبی وقعص کا یہ عزاز ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور صحابی کو یہ بات کبھی نہیں کہی تھی کہ میرے ماں باپ تم پر قربان صحابی نبی وقعص کو فخرمایا تھا میرے ماں باپ تم پر قربان دشمن پر تیر چلاتے رہے اور تیر چلاتے رہے اور کوئی تیر بھی نشانے سے خالی نہیں گیا حضرتِ زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بلکل نوخیز صحابی تھے آپ کے ہر میدان میں پیش پیش رہے جو ذمہ داری سونپی میدانِ کتال کے اندر یہ ایک میدان تھا اس کے علاوہ بہت سارے میدان تھے مثلاً علم و حکمت کا میدان تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو علم و حکمت بھی سکھایا کیونکہ نظام کو قائم کرنے اور چلانے کے لیے علم و حکمت کی بھی ضرورت ہے جہاں دست بازو دست و بازو کی قوت کی ضرورت ہے وہاں علم و حکمت اور دانائی و دانش کی بھی ضرورت ہے اور صحابہ کرام کو یہ ساری چیزیں حاصل تھیں ان کا اخلاق آلہ تھا ان کی تعلیم آلہ تھی ان کے گفتار ان کے اللہ کے راستے میں قربانی کا جذبہ ان کا آپس میں محبت کا تعلق ان کا اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا جذبہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جو اپن پڑتے ہیں آپ نے بدر کے جو قیدی تھے ان قیدیوں کے سامنے یہ تجویز رکھی تھی کہ جو انسار کے دس بچوں کو لکھنا پڑنا سکھا دے اسے آزادی دے دی جائے انسار کے دس بچوں کو لکھنا پڑنا سکھا دے صرف وہ لکھنا پڑنا جان جائیں انسار کے جن بچوں نے ان قیدیوں سے لکھنا پڑنا سیکھا تھا ان میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگی تھے چھوٹے بچے تھے زید بن ثابت جب ذرا بڑے ہوئے تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج کے دور میں امت مسلمہ کے لیے بڑا چیلنج ہے میدان علم و حکمت میں ہم سب سے آگے تھے ہمارے آبا و اجداد نے اس زمانے میں اسپین کے گلی پوچوں کے اندر روشنی کا احتمام کر رکھا تھا جس زمانے میں پورے یورپ کے اندر غیر مسلم جو ہیں وہ بارش کے دنوں میں گھر سے باہر نکلا ان کے لیے مشکل ہو جاتا تھا اور وہاں یونیورسٹی اس زمانے میں قائم کی تھے ہمارے آبا و اجداد نے جس زمانے میں یورپ کے نائٹس اور بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ اپنا درست بھی نہیں کر سکتے تھے پھر ہم کہاں چلے گے اور وہ کہاں چلے گے اس لیے کہ انہوں نے وہ سبق یاد کر لیا جو ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا اور آنے والی نسلیں اس کو فراموش کر بیٹھیں اور ان لوگوں نے وہ ہم سے لے لیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثابت کو کیا کہا فرمایا زید عبرانی زبان سیکھو عبرانی زبان یہودیوں کی زبان تھی یہودی عربی بھی جانتے تھے اور عبرانی بھی جانتے تھے عرب صرف عربی جانتے تھے اور آپ نے فرمایا کہ کسی قوم کی زبان کو جانے بغیر اس کے فتنوں سے آپ محفوظ نہیں رہ سکتے کسی قوم کے فتنوں سے محفوظ رہنے کے لیے اس کی زبان جاننا ضروری ہے اور زید بن ثابت کی ذمہ داری لگائی اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے عبرانی زبان میں وہ کمال حاصل کیا کہ خود یہودی حیران تھے یعنی یہ ایک مثال آپ کے سامنے ارز کر رہا ہوں کہ صحابہ کرام کو جو ذمہ داریاں سونپی گئیں ان ذمہ داریوں سے عوضہ برا کس رسے ہوئے کیا شاندار ریکارڈ فاون کا ایکسلنٹ حاصل کی آرکام کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص تیر اندازی میں ماہر ہو اور پھر اپنی سستی کی وجہ سے اس کا نشانہ خطا ہونے لگے پریکٹس چھوڑ دے فلیسہ منہ تو وہ ہم میں سے نہیں ہے اور سکیفہ بن سعادہ کے پاس ایک پہاڑی اب بھی موجود ہے اس کے اثرات اثار موجود ہیں اس کو جبل المسابقہ کہا جاتا تھا اس پہاڑی کے اوپر آن حضور اور کبار صحابہ بیٹھتے تھے اور نوجوانوں کو اس میدان کے اندر گھوڑے دڑانے کی نیزہ بازی کرنے کی اور دیگر جو مارشل آرٹس ہیں ان کی تعلیم دی جاتی تھی مقابلے کر رہا جاتے تھے مسابقہ کمانا یہ مقابلہ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تشجیح اور حسلہ رضائی کے لیے انعامات بھی تقسیم کیا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے میدان میں بھی فنون حرب کے میدان کے اندر بھی فنون سفارت کے میدان کے اندر بھی ہر میدان کے اندر صحابہ کرام کی جماعتیں تیار کی تجارت کے اندر بھی سنت کے اندر بھی اب میں آپ سے یہ ارز کروں کہ منجنیک توپ اس زمانے کی تھی اور یہ ایسا ایک آلہ تھا جس کے اندر پتھر ڈال کر اور اس کو چلایا جاتا تھا اور پتھر جو ہیں وہ بالکل جس سے گولی جاتی ہے گولی چلیے وہ رفتار نہ سی لیکن بڑی تیزی کے ساتھ دشمن کے اوپر جا کر گرتے تھے تھا سائز کے پتھر تو یہودیوں سے جب مقابلہ ہوا تو انہوں نے منجنیک کے استعمال کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں سے بعض صحابہ کی ذمہ داری لگائی کہ وہ منجنیک کی پوری ٹیکنیک کو سمجھے اب دیکھیں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نماز پڑھنا نہیں سکھایا اور دین جو ہے وہ اس لئے نماز اور روزہ کا نام نہیں آئے یہ بنیاد ہے اس کی بلا شبہ لیکن اس کے وسیع تر جو آگے اس کی طرز تشریحات یا اس کا مفہوم یا اس کی امپلیکیشنز ہیں ان کو جب دیکھتے ہیں تو صحابہ کرام نے جو عام حضور نے جو ذمہ داری سنگی اس کو قد دکھایا منجنیک کی ٹیکنیک سمجھ لی اور آگے جا کر پھر صحابہ نے جو جو حالات پیدا ہوتے چلے گئے جن جن حالات سے ان کو گزرنا پڑا اس کے مطابق اپنے آپ کو تیار کیا ہر چیلنج کا مقابلہ کیا اور یہ دنیا کی تاریخ کا ایک بہتی منفرد واقعہ ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اتنی تھوڑی تعداد اتنا کم ساز و سامان اور دنیا کی دو سوپر طاقتیں اور بیعق وقت ان دونوں سے مقابلہ اور دونوں کو شکست سے دوچار کر دیا یہ صحابہ کرام کا کمال تھا صحابہ کرام نے اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اللہ کے نبی کی مدد کی اور اللہ تعالی خود صحابہ کرام کو یہ کریڈٹ دیتا ہے اور یہ تمغہ دیتا ہے کہ ہوواللذی ایدک بنسرحی و بالمومنی سورہ انسال کے اندر اللہ نے اپنی تائیس سے اپنی نصرت فرمائی اے پیارے محبوب اللہ نے اہل ایمان کے ذریعے سے آپ کی نصرت فرمائی اہل ایمان میں صحابہ و صحابیہ سب کے سب حضرت امہ حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ حجرت کر کے مکہ سے حبشہ گئی تھیں ابو صفیان کی بیٹی تھیں ان کا خامن عبید اللہ بن جاش وہ بھی ساتھ تھا لیکن علمیہ یہ ہوا دیکھیں صحابیہ کے اوپر کیسی ازمائش آئی ایک تو خاندان پورا مشرقین بلکہ مشرقین کا سردار اور یہ مسلمان ہے اور اپنے اسلام پر اتنی ڈٹی ہوئی ہے اور قائم ہے کہ گھر بار چھوڑ کر حبشہ جلے گئیں وہاں جا کر یہ علمیہ ہوا کہ عبید اللہ بن جاش عیسائی ہو گیا یعنی صحابہ کرام میں سے جو شخص گمراہ ہو کر اسلام سے خارج ہوا وہ یہ شخص تھا عبید اللہ بن جاش اور یہ آم حضور کا فکی ذات تھا انسان کی قسمت کا معاملہ اس کی رشتداری سے نہیں ہے ابوالہم چلچہ تھا اور یہ عبید اللہ بن جاش تو مسلمان ہونے کے بعد پھر محروم ہو گیا اور حضرت عم حبیبہ کے لئے بڑا صدمہ تھا اور پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عم حبیبہ رضی اللہ عنہ کے پاس پیغام بھیجا خود اپنی زوجیت میں لینے کے لئے اور وہیں پر آپ نے حضرت عم حبیبہ عم حبیبہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا تھا اور آپ نے اپنے وکیل کے ذریعے سے اور پھر اس کے بعد حضرت عم حبیبہ واپس آئیں اور یہ عم حبیبہ رضی اللہ عنہ اسلام کی اتنی پختہ ورکر تھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کی اطاعت کرتی تھیں مہمان آتے تھے ان کے مہمان نوازی کرتی تھیں جو حکم دیا جاتا تھا وہ کرتی تھیں حتیٰ کہ فتح مکہ سے پہلے صلحہ دیبیہ کا معاہدہ توڑا جب قریش نے اور بن خزاہ جو مسلمانوں کے حلیف تھے ان پر حملہ کیا حدود حرم کے اندر بن بکر کے ساتھ مل کر ان کو قتل کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اب تم نے معاہدہ کو توڑ دیا ہے اور جن لوگوں نے ہمارے ساتھ دوستی کا معاہدہ کیا تھا ان کو قتل کیا ہے ہم اب تم تم سے انتقام لیں گے اور تم نے معاہدہ توڑ دیا ہے تو اب قریش کو فکر مندی ہوئی تو ابو صفیان کو لوگوں نے بھیجا کہ آپ جائیں آپ کی بیٹی بھی تو آپ جائیں ابو صفیان وہاں پر جب آیا تو وہاں حضور کے گھر میں اس کی بیٹی ہے وہاں پہنچا تو حضرت عمی حبیبہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ آیا ہے آپ نے فرمایا بے شک وہ مشرق و کافر ہے لیکن باپ ہونے کی ایسیت سے اس کی خاطر توازو کرنا یہ تمہاری ضروری ہے ایسی ہی بات حضرت عصمار رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی ماں کے بارے میں پوچھی تھی جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئی تھی اور وہاں پر آئی تھی تو آپ نے ان کو بھی کہا تھا کہ بے شک وہ مشرقہ ہے اس کا دین الگ ہے لیکن تیری ماں ہے اور اس کی خدمت کرنا تیرے لیے ضروری ہے تو انہوں نے خاطر توازو تو کی لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر جو پڑا ہوا تھا تو ابو صفیان جب وہاں بیٹھنے لگے تو ام حبیبہ نے فوراں وہ بستر تیہ کر کے علاق کر دیا چٹائی سے علاق تو ابو صفیان کو بڑا افسوس ہوا اس بات کے اوپر اس نے کہا کہ اے ام حبیبہ تم بہت بدل گئی ہو ہمارے اخلاق و کردار میں بڑا فرق آ گیا ہے کیا یہ بستر اس قابل نہیں ہے کہ میں اس پر بیٹھوں یا میں اس قابل نہیں ہوں کہ اس بستر پر بیٹھوں تو انہوں نے کہا کہ یہ بستر اللہ کے نبی کا بستر ہے اور آپ کیونکہ مشرق ہیں میرے باپ ہیں بلا شبا لیکن آپ کیونکہ مشرق ہیں تو اللہ کے نبی کے بستر پر مشرق کو جو ہے اس کا بیٹھنا میں مناسب نہیں سمجھتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام اور دین کے ساتھ اس نوعیت کا تعلق حدمت میں کوئی فرق نہیں کیا لیکن یہ بات بھی اس کو بھی ان تک پہنچایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی صحابہ کرام کے درمیان جو نوجوان صحابہ کرام تھے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ آن حضور کے پھوپی ذات تھے اور ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ بڑے جنگجو تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت اور اتنا تعلق تھا اشرہ مبشرہ میں شامل ہیں کہ ایک دن مکہ کے اندر جبکہ تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں تھی مومنین کو حکم تاکف ویدی اکم اپنے ہاتھ روکے رکھو مدینہ پہنچے تو پھر فرمایا اب اجازت ہے تمہیں اتحادت آنے کی وہاں اجازت نہیں تھی تو حضرت زبیر نے یہ سنا کہ افواہ پھیل گی مکہ کے اندر اور یہ افواہ ایسے ہی نہیں تھی یہ سادشی ہو رہی تھی وَإِذْ يَمْكُرُوا بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ اَوْ يَقْتُلُوكَ اَوْ يُخْرِجُوْا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُوا لَا اللہ خیر الرما کریم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت یاد کرو جب مکہ میں آپ کے خلاف سادشی ہو رہی تھی آپ کو قتل کرنے کی سادش آپ کو قید کرنے کی سادش آپ کو جلابتن کرنے کی سادش اور وہ اپنی سادشی کر رہے تھے اللہ اپنا منصوبہ بنا رہا تھا اور اللہ بہترین منصوبہ بنانے والا ہے سنا کہ اللہ کے نبی کو قتل کر دیا گیا ہے تو حضرت زبیر سے نہ رہا گیا اور تلوار نکال لی انہوں نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال معلوم کرنے کیلئے پہلے میں تحقیق کر لوں آپ کی گھر کی طرف آئے اور جب پہنچئے وہاں پر دروازے پر دستگریت وانزور نے خود دروازہ کھولا حضرت زبیر کو دیکھ دیکھئے یہ دسپلن جو ہے اسر کے تلوار چلانا ہی کام نہیں ہے جہاں حکم ہو رک جاؤ وہاں رک گیا حکم ہو کہ آگے بڑھو وہاں آگے بڑھ گیا مومن کی یہ شان ہے زندگی کے معاملات میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک وسیح دائرہ جو ہے وہ کھینچا ہے اس میں بڑی آزادی دیئے تل کا حدود اللہ اللہ کی حدود تنگ نہیں ہیں وسیح ہیں ان کے اندر رہو ان سے باہر نہ نکلو ان کے اندر جو آزادی ہے اس کو استعمال کرو باہر نکلنے کی کوشش نہ کرو آن حضور نے دیکھا تو آپ نے فرمایا زبیر یہ تمہاری کیا حالت ہے تم نے تلوار ہاتھ میں لی ہوئی ہے تمہاری آنکھوں میں میں دیکھ رہا ہوں کہ خودیہ سے خون اترا ہوا ہے تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری جان اور میرے مام آپ آپ پر قربان میں نے سنا تھا کہ کافروں نے آپ کو شہید کر دیا ہے آپ نے بہت محبت اور پیار سے اور مسکرا کر تھا زبیر اگر مجھے انہوں نے شہید کر دیا ہوتا تو تم کیا کر لیتے ہیں تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم میں سارے اہلی مکہ سے لڑتا اور آپ کی خون کا انتقام لیے بغیر نہ رہتا آپ نے فرمایا زبیر تلوار اپنی نیام میں ڈالو اس وقت تک نہ نکالنا جب تک تمہیں اجازت نہ میدے اور حکم نہ میدے اس وقت تلوار اپنی نیام میں ڈال لی اور اس کے بعد بدر کے میدان میں یہ تلوار نکال لی بدر میں اہد میں خندق میں ہر مقام کے اوپر پھر اس کا حق ادا کیا صحابہ کرام کی تربیت ایسی تھی کہ وہ ایک نظام کو چلانے کے قابل تھے اور اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ تمہیں اللہ کے دین کو قائم کرنے اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے کیا چیز ضروری ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کے اوپر اتفاق و اتحاد ملات تفرق و فی فرق تفرقہ جو ہے یہ اس دین کی جڑوں کو کٹنے کے مترادف ہے آج امت مسلمہ کی سب سے بڑی کمزوری جو ہے اس کے بیرونی دشمن جو ہیں وہ نہیں ہیں بلا شبہ وہ بھی ہیں لیکن اس کے سب سے بڑی کمزوری اس کا اپنا تفرقہ ہے اب پوری تاریخ کے اوپر نظر ڈالیے اندلس کبھی ہمارے ہاتھوں سے نہ نکلتا اگر امت یک جان اور یک قالب رہ دی امت کے اندر تفرقے پیدا ہوئے اندر سے سالسیوں ہوئیں اور نتیجہ یہ نکلا کہ سپین کا وہ شاندار دور جو تھا وہ ختم ہو گیا اور مسلمانوں کو چن چن کر قتل کیا گیا یا انہیں سپین کے سرزمین سے جلاوطن کر دیا گیا سکوت بغداد اس وقت نمودار ہوا جب مسلمان آپ اس میں بٹ گئے اور حالت یہ تھی کہ مسلمان ان چیزوں پر بحث کر رہے تھے مسلمان علماء جن چیزوں کا آخرت میں سوال ہی نہیں پوچھا جانا آخرت میں ہم سے یہ سوال نہیں پوچھا جائے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نے حاضر ناظر جانا تھا یا نہیں جانا تھا آخرت میں ہم سے یہ سوال پوچھے جائیں گے ان کے بارے میں فکر مندی ہونی چاہیے یہ بحث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور قرآن کے بارے میں کہ قرآن خلق ہے یہ مخلوق ہے کہ غیر مخلوق ہے خلق ہے قرآن کا مسئلہ کیا کیا چیزیں اٹھائی گئیں اور کیا کیا خطنیں اٹھائیں گئیں اور یہ باہر کی قوتوں نے یہ فتنیں پیدا کیے لیکن اندرونی طور پر یہ فتنیں زور پکڑ گئے تو امت کی جڑیں کھوکلی ہو گئیں بلات تفرقو فی دین کے اندر تفرقہ نہ ڈالو دین کیا ہے قرآن و سنت اللہ کی کتاب اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ دین ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہاں اجتہاد کے معاملے میں اختلاف کی گنجائش موجود ہے اور صحابہ کرام کی بھی بعض چیزوں کے بارے میں رائے اپنی اپنی ہوتی تھی اور آن حضور اس کی اجازت بھی دیتے تھے مثلا دیکھئے میں آپ سے اتذکروں آن حضور نے اس کی محصد دی آپ نے یہاں ہاتھ باندھ کر بھی نماز پڑھی اور آپ نے آتھ کھلے چھوڑ کر بھی نماز پڑھی امام مالک رحمہ اللہ آتھ کھلے چھوڑ کر نماز پڑھتے تھے دلیل تھی ان کے پاس آپ نے یہاں بھی ہاتھ باندھے آمین بالجہر بھی کہے گئی اور آمین دل میں بھی کہے گئی نماز جنازہ آپ نے جہری بھی پڑھائی اور سری بھی پڑھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کے بارے میں بتا دیا کہ یہ جو فروات ہیں اس کے اندر گنجائش موجود ہے لیکن بنیاد جو ہے اس کے اندر کوئی تفرقے گی اور کوئی اختلاف کی گنجائش موجود نہیں ہے بنیاد جو ہے اس کے اوپر کوئی اختلاف نہیں ہے اللہ کا دیل قائم ہونا چاہیے اللہ کی شریعت قائم ہونی چاہیے سود کو حرام ہونا چاہیے شراب کو حرام ہونا چاہیے صحابہ کرام ردوان باہر علیہ مجمعینے کی تمام چیزیں جو اللہ نے حرام کی تھیں ان کے بارے میں بلکل اپنے پورے معاشرے کے اندر اور اپنے پوری زندگیوں کے اندر یہ ثابت کیا کہ وہ حرام کو حرام سمجھ دیں شراب کی حرمت تین سٹیجز میں آئی اور آخری جو حکم ہوا جس میں بلکل اس کو ممنوع قرار دے دیا گیا یعنی تیار کیا جا رہا تھا ذہنن لوگوں کو پہلا حکم یہ آیا کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوے کے بارے میں آپ فرما دیئے اس کے اندر بہت بڑا گناہ ہے دونوں چیزوں کے اندر اور لوگوں کے لئے تھوڑا بہت منافع ہوتا ہے منافع تھوڑا بہت اور گناہ بہت بڑا اسی کو سن کر بہت سارے صحابہ کرام نے اس کو بلکل ترک کر دیا پھر حکم آیا یعنی دین ہے یہ جس کو قائم کرنا تھا کہ اے لوگوں تم نماز کے قریب نہ آیا کرو جو ایمان لائے ہو نماز کے قریب نہ آیا کرو ایسی حالت میں کہ تم نشے میں ہو اس کو سن کر بہت سارے اور صحابہ نہیں چھوڑ دیا ابھی مکمل حرمت نہیں حکم آیا تھا مکمل حرمت کا حکم جب سورہ مائدہ کے اندر آ گیا یا ایوہ الذین آمنوا انم الخمر والمیسر والانسواب والازلام رجس من عمل الشیطان فرش دانے بو یہ تمام عمال جو ہیں شراب جوا پانسہ پانسے جو نکالتے ہیں اور فالیں جو نکالتے ہیں یہ صالح کے سارے شیطانی کام ہیں مکمل طور پر چھوڑ دو تا کہ تم فلا پا جاؤ تو شراب جس مجلس کے اندر پی جا رہی تھی وہاں جو کسی شخص نے آ کر یہ آیت پڑھی کسی مومن نے کسی صحابی نے تو جن کے ہاتھ میں جام تھا یہ نہیں سوچا کہ اب یہ تم ہاتھ میں ہے یہ تو پی جاؤ نہیں پیچھے پیچھے اٹھا دیں کہتے ہیں چھوٹتی نہیں یہ کافر موں سے لگی ہوئی ہے یہ کس طرح سے ہے وہ کوئی مکمل مصرہ ہے لیکن صحابہ کرام نے وہیں اس کو چھوڑ دیا اور مدینہ کی گلیوں میں شراب بہن بعض لوگوں نے کہا کہ ہم اس کو حدیعتاں دے دیں غیر مسلموں کو تو اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے اس سے حرام قرار دیا ہے اس نے اس کا حدیعت دینا بھی حرام کر دیا ہے اس کو بیچڈالیں فرمایا اس نے اس کا بیچنا خریدنا اس کا وسیقہ لکھنا اس کی ٹرانسپورٹیشن کرنا سب کا سب حرام کر دیا ہے تو صحابہ کرام نے مکمل طور پر اس کو چھوڑ دیا کوئی صحابی پھر ایسا نہیں تھا جس نے کہا کہ میں تو نہیں یہ چھوڑ سکتا بنسکیف کا بہت جب آیا تو انہوں نے کہا ہمارا علاقہ تو بڑا سرد ہے مسلمان تو ہونا چاہتے ہیں شراب چھوڑنا ممکن نہیں آپ نے فرمایا اسلام کے اندر شرط قبول نہیں ہم کرتے یہ اللہ نے حرام کر دیا اس پر کوئی شرط نہیں ہے وہ حرام ہے سود کے بارے میں فتح مکہ کے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یک قلم تمام کے تمام سودی مطالبات میں ان کو منسوخ کر دیا اور آپ نے فرمایا کہ آج کے دن کے بعد اسلامی ریاست کے اندر کوئی سودی مطالبہ کسی سے نہیں کر سکے گا جن لوگوں نے رقمیں دی ہوئی ہیں راسترمال ان کو ملے گا سود کی رقم کا ایک دھیلہ بھی کسی کو وصول کرنے کی اجازت نہیں ہوگی اور سب سے پہلے میں اپنے چشا ابباس کے جو سودی مطالبات ہیں وہ سارے کے سارے منسوخ کرتا ہوں کسی سے سود نہیں مانگ سکیں گے اصل زر مانگ سکیں گے تو گویا کہ جتنے بھی اسلام کے بنیادی قوانین تھے جو حلال و حرام کی باتیں تھیں صحابہ کرام نے ان کو دل سے تصنیم کیا قبول کیا اس کے اوپر عمل کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں کا مطالبہ اس نقطہ نظر سے کرنا چاہیے کہ وہ کس طرح اللہ اور اللہ کے رسول کی عطاعت کیا کرتے تھے کیا جذبہ ہوتا تھا اور ان کی زندگیوں کے اندر جو انہیں کامیابیاں ملتی تھیں اللہ کی نصرت کیسے آتی تھی کیا اس کی وجوہات تھیں اللہ تبارک و تعالی ان کی تعریف کیوں کرتا ہے قرآن مجید میں جگہ جگہ ان کی تعریف ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین احد کے میدان سے جب زخمی حالت میں واپس پلٹے جو فتح تھی وہ شکست میں بدل گئے اس کی وجوہات ہیں اس کی تفسیر کا یہ موقع نہیں ہے تو معلوم یہ ہوا کہ ابو صفیان اور اس کے ساتھیوں نے راستے میں جا کر ایک جگہ کے اوپر بیٹھ کر سوچا تو ابو صفیان کو اس کے ساتھیوں نے لانتان کی کہ تم اچھے جہاں ہمارے جرنائر ہو کہ پوری فتح کے بغیر ہی واپس چال پڑے ہو اس نے ہمیں فتح ملی ہے فتح کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں مثلا پچھلے سال انہوں نے ہمارے مقابلے پر فتح پائی تھی ہمارے ستر آدمی گرفتار کر کے قیدی بنا دیئے تھے ہمارا سارا مال جو تھا وہ لے گئے تھے مال غریمت بھی لے گئے تھے قیدی بھی لے گئے تھے ہمارے پاس تو نہ مال غریمت کی کوئی چیز ہے ایک چادر بھی ہمارے پاس نہیں ہے نہ ایک قیدی ہمارے پاس ہے تو قبائل اور اہل مکہ جب ہم سے کہیں گے واپس چلو مدینہ پر حملہ کر کے وہاں سے عورتوں کو اور مردوں کو پکڑ کے لے جاؤ اور سمان لوٹ کے لے جاؤ یہ مشورہ ہو رہا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع مل گئی تھی صحابہ کرام کا ایمان آپ دیکھئے اور ان کی شان دیکھئے آپ نے حضرت بلال سے کہا بلال تمام لوگوں کو جمع کرو حضرت بلال کی جب آواز سنی لوگوں نے تو لوگ اپنے گھر سے نکل کھڑے ہوئے ان لوگوں کا کیا بلال مقام ہے اللہ کہہ رہا ہے کیا بلال مقام ہے کہ زخمی تھے پھر بھی اللہ اللہ کے رسول کی پکار سنی تو اللہ بیگ کہتے ہوئے نکل کھڑے ہوئے فرمایا ہم کری بڑا عجر عظیم ہے یہ احسان کرنے اور تقوی کی روش اپنانے والے لوگ ہیں احسان کیا ہے احسان ہر عمل کے اندر حسن پیدا کر دینا ایک احسان یہ ہے کسی کے ساتھ نیکی کرنا وہ بھی احسان ہے لیکن جبریل نے جب آن حضور سے پوچھا مل احسانو یا رسول اللہ یا رسول اللہ احسان کیا ہے تو آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کاننک تراہو فا ان لم تكن تراہو فا انہو یراک احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت یوں کرے گویا تو اللہ کو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اور اگر یہ کیفیت نہ ہو تو پھر یہ کیفیت کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے صحابہ کرام کی یہ شان تھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اس حالت کے باب جو نکل کھڑی وہ ڈرے نہیں ہیں کسی سے لوگوں نے کہا ڈر جاؤ منافقین نے اور یہودیوں نے کہا ڈر جاؤ اب اس رفیان سے چلو جالکے معافی مانگتے ہیں ڈر جاؤ شیطان ڈرا رہا تھا ان کو ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا زخمی ہیں ستر صحابہ کی قربانی دے کر آئے ہیں ہر گھر کے اندر زخمی پڑا ہے جرت اور حوصلہ اور ایمان کی قوت یہ ہے ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا اور انہوں نے کہا اللہ ہمارے لیے کافی ہے وہ بہترین کارساز ہے اور جب کبھی کوئی مشکل گھڑی آتی تھی صحابہ کرام آنے سے پوچھتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا مشکل وقت ہے تو وہاں فرمایا کرتے تھے حسبن اللہ بنیم الوکیر کا ورد کرو اللہ ہمارے لیے کافی ہے وہ بہترین کارساز ہے تو صحابہ ہمراہ علیہ وسلم تک گئے اور وہ صفیان کو پتہ جلا کہ وہ نکل کھڑے ہوئے ہیں تو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ عزت بچ گئی اب یہاں سے واپس چلو چنانچہ آپ کے وہاں پہنچنے سے پہلے پہلے یہ اپنے خیمیں اٹھا کر اور اپنی سواریوں پر سوار ہو کر مکہ کی طرف بھاگ گئے تھے حالانکہ بھی اہت کے میدان میں ایک دن پہلے انہوں نے جو ذک پہنچائی تھی اس کا بھی تذکرہ قرآن کے اندر موجود ہے اور پھر صحابہ کرام سے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق اور محبت تھی اس کا بھی کمال ہے اہت کے میدان سے جب آپ واپس آئے ہیں ان صحابہ نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ جو اطاعت و وفاداری کا اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکمل جانشاری کا مظاہرہ کیا ہے تو پھر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی ان کے ساتھ محبت کا جو مظاہرہ ہے وہ بھی اپنی شان آپ ہے آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا ایک قائد اپنے کارکران کے ساتھ ایسی محبت کرتا ہے اہت کے میدان میں جو صحابہ شہید ہوئے تھے ان میں ایک حضرت عبداللہ بن ملحان رضی اللہ علیہ وسلم ہوتے مشہور صحابی حضرت جابر رضی اللہ وسلم ہوتے والد تھے آن حضور جب واپس آئے تو آپ کی تلوار جو تھی وہ خون آلود تھی اور آپ خود زخمی تھے آپ کی پیشانی کے اوپر گیرہ زخم تھا آپ کے دندان شبی شہید ہو گئے تھے لیکن آپ اپنے گھر میں نہیں کہ حضرت فاطمہ نے کہا بھی کہ بابا جان آپ اندر آئیں فرمایا فاطمہ جیس تلوار جو ہے اس کو دھو ڈالو لیکن میں پہلے شہدہ کی گھروں میں جاؤں گا شہدہ کی گھروں میں تشریف لے گئے جو یہ وابستگی تھی یہ وابستگی اکترفہ نہیں تھی پیر اور مرید کا تعلق آج کل دنیا کے اندر جو ہم دیکھتے ہیں یہ نہیں تھا وہ تعلق جو ہے وہ خاص تھا وہ مرشد وہ نبی رحمت وہ حادی اعظم وہ اپنی امت کے مقتدہ شہدہ کے گھروں میں جاتے ہیں حضرت جابر کے گھر میں جب پہنچتے ہیں حضرت جابر دروازے پر استقبال کرتے ہیں اٹھارہ انیس سال عمر ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہتے ہیں جابر تم مجھے پریشان نظر آ رہے ہو ورز کرتے ہیں ہاں یا رسول اللہ پریشانی ہے مبالی صاحب جب جہاد پر جانے لگے تو میں نے بہت اسرار کیا مجھے جانے دیں آپ گھر پر رہیں لیکن وہ نہیں مانے اور یا رسول اللہ جاتے ہوئے مجھے کہا کہ اے جابر اپنی ماں کی ہمیشہ اطاعت کرنا اپنی بہنوں کے ساتھ ہمیشہ شفقت و محبت کرنا اور اے جابر میرا کرزہ اتار دینا تو مجھے محسوس ہوا کہ والی صاحب واپس نہیں آئے گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی صاحب شہید ہو گئے ہیں نو بہنیں یتیم ہوئے ہیں اکیلہ بھائیوں نو بہنوں کے اکیلے بھائی تھے جابر بن عبداللہ والی صاحب کے ذمہ کرز بھی ہے آپ نے فرمایا اللہ اُبشِّرُ کہا جابر جابر میں تجھے خوشخبری نہ سناوں عرض کیا بلا یا رسول اللہ یا رسول اللہ ضرور سنایے فرمایا جابر جب میں احد سے مدینہ کی طرف چلا تو احد اور مدینہ کے بیچ میں جبریل آئے اور وہ آیات مجھے دے کر گئے کہ جن آیات کا کشانِ نظور تمہارے باپ کی شہادت ہے کیسے فرمایا کہ جب شہید اللہ کے ہاں جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس سے ہم کلام ہوتا ہے اور ہر شہید سے پوچھتا ہے اللہ تعالی اے میرے بندے بتا تیری کیا خواہش ہے تو تیرا باپ جب گیا اللہ تعالی نے فرشتوں سے کہا کہ فرشتو میں شہادہ سے ہم کلام ہوتا ہوں ممورائے ہجاب پردے کے پیشے سے یہ شہید جب آئے گا انا اکلمہو بلا ہجابن انا اکلمہو کیفاہن پردے ہٹا دینا میں اس سے براہ راست بات کروں گا تمہارے باپ کو یہ عزاز ملا کہ وہ جب گیا اللہ تعالی نے براہ راستوں سے بات کی اور کہا کہ اے میرے بندے مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے تو تیرے باپ نے کہا پربردگار تیری جنت میں ہر چیز موجود ہے کیا مانگوں میں ہاں تیرے راستے میں شہادت کے وقت جو لطف اور لذت آئی تھی وہ تیری جنت میں نہیں ہے مجھے واپس بیج میں تیری راستے میں پھر جہاد کروں تو اللہ نے فرمایا کہ یہ میری سنت نہیں ہے کہ یہاں آنے والوں کو باپس بھیجو تو تیرے باپ نے پھر ایک اور سوال کیا اللہ سے پربردگار ہمیں جو یہاں آگے ہیں ہمیں تو سب کچھ حاصل ہے پیشے رہ جانے والے جو ہیں وہ پریشان ہیں ان کی تصدیقہ سامان فرما دیجی فرمایا اے جابر اسی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات میرے اوپر نازل فرمائی ابھی راستے میں آتے ہوئے نازل ہوئے سورہ آل امران کی آیات ہیں کہ ان لوگوں کے بارے میں گمان بھی نہ کرو جو اللہ کے راستے میں جانے قربان کر گئے کہ وہ مردہ ہیں پہلے سورہ بکرہ میں فرمایا تھا وَلَا تَقُولُوا ان کو مردہ مت کہو یہاں فرمایا گمان بھی نہ کرو دل میں خیال بھی نہ گذرے کے مردہ ہیں جاستب شیرون بِاللَّذِينَ اللَّهِ مِنْ خَلْفِهِمَ خوشخبری سنا رہے ہیں بشارت دے رہے ہیں اپنے پیچھے رہا جانے والوں کو کہ تمہارے لئے کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا تم جب یہاں آگے تو کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا فرمایا اسی موقع پر جبریل نے مجھے یہ بشارت دی ہے کہ ہر شہید ستر افراد کو اپنے چہنے اپنے جاننے اپنے پیاروں کو اپنے جاننے والوں کو ستر افراد کو بغیر حساب جنت میں لے جائے گا یہ صرف شہید کا عزاز ہے کسی اور کا نہ جابر جب تمہارا خجور کا باغ پک جائے تو پھل توڑ کر ڈھیریاں لگا دینا اور مجھے بلا لینا یہ تسلی دے کر حضرت جابر حضرت جابر کا دل خوش ہو گیا یہ آن حضور کی ساری گفتگو سن کر جب باغ تیار ہو گیا تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خجوروں کا پھل اتارا اور اہل مدینہ کا کمال ہی ہے آپ جانتے ہیں کہ اہل مدینہ نے تو اپنے کھیت اور باغات اور اپنے گھر اور اپنا سب کچھ مہاجرین کے لیے پیش کر دیا بڑے دن والے لوگ تھے اتنے بڑے دن والے لوگ دنیا میں شاید کہیں نہیں ہوں جب پھل تیار ہو گئے انہوں نے پھل اتار کر ڈھیریاں لگا دی یہاں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے آن حضور کو بھی معلوم ہو گیا کہ جابر پھل اتار کر آیا ہے آپ ان کی انگلی پکڑ کر چل پڑے اور ان کے باغ میں پہنچیں اور وہاں جا کر آپ تشریف فرما ہوئے اور فرمایا جابر کیا محبت ہے دیکھی جاؤ جتنے کرز خواہ ہم سب کو بلالاؤ اور آن حضور دعا مانگنے لگے وہاں پر اللہ جابر کے اس رزق میں برکت عطا فرما جابر کو اس کی ماں کو اس کی بہنوں کو برکت عطا فرما حضرت جابر نے دل میں سوچا کہ پھال اتنا زیادہ تو نہیں یہ کرز خواہ تو زیادہ ہیں لیکن آن حضور کا حکم تھا وہ گئے سب کو کھا کے آ جاؤ بھئی ہر ایک سے آن حضور نے پوچھا کتنا تمہارا کرزہ ہے اس نے بتایا تو آن حضور نے پھل تول تول کر ان کو دیئے ہر ایک کا کرزہ ادا ہو گیا سب لوگ خوشی سے اپنا کرزہ وصول کر کے چلے گئے اور پھل بچ گیا کافی سارا تو آن حضور نے فرمایا مسکرہ کے جابر تمہارا خیال تھا کہ پھال ختم ہو جائے گا دیکھو اللہ نے کتنی برکت دیا ہے یہ اپنے گھر لے جاؤ تمہارے لیے اور تمہارے اہل و عیال کے لیے تمہارے گھر والوں کے لیے اللہ تعالی نے تمہارے رزق کا بھی احتمام کر دیا صحابہ کرام کے ساتھ آن حضور کا تعلق صحابہ آن حضور کے ساتھ تعلق اللہ کے دین کی خاطر محبت اللہ کے دین کی خاطر قربانیا اللہ کے دین کی خاطر ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی و غم گساری یہ صحابہ کرام ہیں یہ صحابہ کرام کی جماعت ہے صحابہ کرام کو جب ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام بوڑی ہو یا جوان ہو ہر حال ان کے جذبے جوان تھے اسمار رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہیں حضرت زبیر کی اہلیہ ہیں بلکل نو عمر تھی جب آن حضور اور حضرت ابو بکر صدیق نے حجرت کی سترہ اٹھارہ سال کی عمر تھی اور جب آن حضور ابو بکر چلے گئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ساری دولت بھی آن حضور کی خاطر اپنے ساتھ لے گئے تھے اور اپنی بیٹی کو یہ نصیت فرمائی تھی کہ بیٹی اللہ تعالی تمہارا انزام کرے گا اس وقت آن حضور صلی اللہ تعالی عنہ میں جا رہا ہوں تو گھر میں اب تم ذمہ دار ہو ان کے بوڑے باپ جو تھے حضرت ابو بکر صدیق وہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں نے شکایت کی اپنی بیٹی سے آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی تھی بیٹی تمہارے باپ نے بڑی زیادتی کی کہ وہ چلا گیا اور ہم لوگوں کو چھوڑ گیا ہمیں ہمارے پاس کچھ ہے بھی نہیں تو حضرت اسمار رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مٹکے کے اندر بہت ہی نرم نرم جو کنکرییں تھیں وہ ڈالی اور اس کو ہلایا تھا کہ دادا جان ہمارے پاس بہت کچھ ہے والے صاحب بہت کچھ چھوڑ گئے ہیں اس عمر میں اسلام کے ساتھ یہ وابستگی اور عبداللہ بن زبیر کی شہادت جس وقت ہوئی حجاج بن یوسف کی ظالم فوجوں کے ہاتھوں اور ان کی لاش کو سوری پہ چڑھایا گیا تھا اور مکہ معظمہ کے اندر وہ سوک یا طریق عبداللہ بن زبیر اب بھی موجود ہے جہاں پر ان کی لاش کو پھانسی پہ چلایا گیا تھا تو حضرت اسمار رضی اللہ تعالیٰ اس تو بہت بڑی ہو چکی تھی اسی سار سے زیادہ عمر تھی وہ جوانی کا عالم بچپن کا لڑکپن کا بالکل لڑکی تھی اس وقت آج بھڑاپے کا عالم اور عبداللہ بن زبیر جب ان کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امی جان بڑا سخت اور مشکل وقت آ گیا ہے اور دشمن یہ چاہتا ہے کہ میں ان کے حسام میں اتھیار ڈال دوں فرمایا بیٹا تم حق پر ہو تو پھر اتھیار ڈالنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو کہا امی جان مجھے اپنے بارے میں کوئی ڈر نہیں ہے وہ بڑے بہادر تھے اپنے باپ کی طرح مجھے ڈر ہے کہ دشمن کے عزائم بڑے خطرناک ہیں وہ میری شہادت کے بعد میری لاش کا مصلاح بھی کر سکتے ہیں میری لاش کی حبہ ورنتی بھی کر سکتے ہیں اور آپ کو تکلیف ہوگی کہا بیٹا مجھے اللہ کے راستے میں اگر تمہاری جان جاتی ہے تو کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور تمہیں تو کوئی تکلیف ہونی نہیں ہے بکری کو جب زبا کر دیا جائے اس بکری کو کیا پرواہ ہوتی ہے کہ اس کی خال کو کیسے اتارتا ہے اور مومن تجھے جب شہید ہو جاتا ہے تو تو ویسی زندہ ہو جاتا ہے اس کو کیا پرواہ ہے اور پھر ان کی لاش کو جب لٹکایا گیا تو اس عمر میں وہ لاتھی کے سہارے آئی اور حجاج بن یوسف سے وہ کا مقالمہ بھی ہوا اور انہوں نے جو الفاظ کہے وہ ایسے الفاظ ہیں کہ آدمی حران رہ جاتا ہے کہ ایک بوڑی ماں اپنے بیٹے کی لاش کو یوں لٹکتے ہوئے دیکھ کر یہ بات کہتی ہے اپنے بیٹے کو دیکھتی ہیں حجاج کا خیال تھا کہ اب بہت زیادہ روئے گی یہ بوڑیا انہوں نے کہا کہ اے میرے بیٹے کمال ہے تیرا تو زندگی میں گھوڑے پر سوار ہو کر جہاد کیا کرتا تھا ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتا تھا میں آج بھی دیکھ رہی ہوں کہ سوار اپنے گھوڑے پر سوار ہے خطیب اپنے ممبر کے اوپر کھڑا ہے آج بھی وہ خطبہ دے رہا ہے آج بھی وہ جہاد کر رہا ہے تو حجاج بن یوسف نے اپنے مسائبوں سے کہا کہ جلدی لاش کو اتار کر اور جنادہ پڑھ پڑھ کر دفن کر رہا اس عمر میں بھی جذبہ جوان اس چھوٹی سی عمر میں بھی پورے اکل و شعور کی بات اور پوری اپنی بصیرت کا اظہار یہ صحابہ کرام تھے یہ خاص لوگ تھے یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے تربیت یارتہ بھی تھے اور انام یارتہ بھی تھے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم بڑے ہوں یا بچے لا الہ الا محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ہم سب کے سب صحابہ کرام کی زندگیوں سے اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ سے روشنی حاصل کریں اور اپنی تاریخ زندگیوں کو منور کر سکیں ہمارے اندر جو خامیاں خرابی ہیں یہ دور ہو سکتی ہیں ہم صحابہ کرام کے نقش پاہ پہ چلنے کی کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے میں آپ سب حضرات کا مرزا حمد صاحب کا خاص طور پر شکریہ آدھا کرتا ہوں آپ لوگوں نے یہ احتمام کیا آپ لوگ یہاں پر جمع ہوئے اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اگر کوئی سوال کرنا چاہیں کوئی بھائی تو تھوڑے سے وقت کے لیے ہمارے پاس وقت ہے بہنوں کی طرف سے بھی بہنوں کی طرف سے بھی کوئی سوال ہے بہنوں کی طرف سے بھی کوئی سوال ہو تو بہنیں بھی سوال چھٹ کے ذریعے بھی جوا سکتی ہیں بہنوں کے لیے صحابیات کے حالات پر مشتمل ایک کتاب جو ہے جس میں بابن صحابیات کے حالات جمع کیے گئے ہیں یہ ہمارے حلقہ خواتین کی جو ہماری بہنیں بیٹیاں ہیں پاکستان میں جب بھی کبھی کوئی پروگرام ہوتا تھا صحابیات کے کوئی واقعات اس میں آتے تھے تو انہوں نے کئی مرتبہ مجھ سے یہ کہا کہ صحابیات کے واقعات کو کسی ایک جگہ پر مشتمل ہونا چاہیے اور ہمارے ہاں پاکستان میں ہم نے اجتماع اہل خانہ کا ایک پروگرام منصوبہ میں شامل کیا ہوا ہے کہ ہفتے میں ایک دن ساری مصرفیات کو چھوڑ کر انسان اپنے اہل خانہ کے ساتھ بیٹھے اور صرف کھانے کے اوپر نہیں کھانے کے اوپر دھروز ہی بیٹھتے ہیں قرآن و سنت کے لیے اجتماعی مطالعے کے لیے یا ایک اجتماع اس درس قرآن کے لیے اس میں بچوں کے ساتھ بیٹھے ہیں تو بہنوں نے یہ مطالبہ اتنی مرتبہ کیا میں نے کہا کہ ہر ہفتے اگر اجتماع کرتی ہیں تو باوند صحابیات کے حالات پر مشتمل ایک کتاب ان کی خاطر روشن کے نیلے کے نام سے مرتب کی جو انہوں نے اپنے نصاب میں شامل کی ہوئی ہے اور ہماری بہنیں اور بیٹھیں الحمدللہ اس سے بڑا خائدہ بھی اٹھاتی ہیں اور آگے یہ بات دوسرے لوگوں تک بھی پہنچتی ہے دیگر خواتین تک بھی پہنچتی ہے تو بہنوں کی طرف سے اگر کوئی سوال ہو تو میں ویلکم کروں گا لمبی بیماری میں دنیا سے جانے والا فرد کیا شہید تصور کیا جائے گا اصل میں شہید تو وہ تصور نہیں کیا جائے گا لیکن مومن کے لیے بیماری جو ہے وہ گناہوں کا کفارہ اور درجات کی بلندی ہے اور جو آدمی لمبی بیماری میں ممتلا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو اس آزمائش میں ڈالا جاتا ہے تو وہ گناہوں سے یوں پاک ہو جاتا ہے کہ گویا اس کے کوئی گناہ ہے ہی نہیں تو اس لیے یہ اپنی جگہ پر تکلیف دے امر بھی ہے اس سے ہم اللہ تعالیٰ اس کی پناہ بھی مانگتے ہیں اور یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شفاہ کے ساتھ اور تندرستی اور صحت کے ساتھ رکھے اور جو ہمارے احباب ہمارے بھائی ہماری بہنیں بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سکون اور شفاہ اتا فرمائے لیکن اس کے اندر بڑی مومن کے لیے بڑی دھارس ہے کہ اس کو کوئی بھی تکلیف آتی ہے تو اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے تو اس لیے یہ چیز جو ہے یہ باعث عجر تو ہے لیکن شہادت کے بارے میں جن چیزوں کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس میں شہادت ایک تو میدان جہاد کے اندر جا جان قربان کی اس نے وہ شہادت ہے دوسرا جو خاتون پیدائش بچے کی پیدائش کے وقت میں حالت زے میں دنیا سے چلی گئی تو وہ بھی شہیدہ ہے اسی طرح کوئی کسی دیوار کے نیچے یا چھت کے نیچے آ کر کوئی آدمی جو ہے وہ مومن جو ہے وہ فوت ہو گیا تو وہ بھی شہید ہے یہ یعنی شہادت سورہ کی صورتیں ہیں تا ان کی بیماری میں فوت ہو جانے والے کے بارے میں بھی یہی کہا اسی طرح سے کوئی ایکسیڈنٹ ایسا ہو جاتا ہے جس کے اندر کوئی آدمی جان سے چلا جاتا ہے تو یہ شہادت کی مختلف صورتیں ہیں یہ شہادت سورہ ہے اور شہادت قبرہ تو وہی ہے کہ جو میدان کے اندر کتال کے میدان کے اندر لیکن مومن کے لیے ایک خوشخبری یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تھا کہ اعتادرونہ من الشہید ہو کہ تم جانتے ہو کہ شہید کون ہے صحابہ نے رز کیا یا رسول اللہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں کتال کرتا ہوا مارا گیا تو وہ شہید ہے تو یہ بات تو ٹھیک ہے وہ شہید ہے تو آپ نے فرمایا کہ ازن شہداء امتی لقلیلون پھر تم میری امت کے شہداء کی تعداد تھوڑی ہوگی تو صحابہ نے رز کیا پھر یا رسول اللہ شہید کون ہے تو آپ نے فرمایا من قتلہ فی سبیل اللہ فوششید ومن ماتا جو اللہ کے راستے میں کتال کرتا ہوا مارا گیا وہ بھی شہید ہے اور جو اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے جدوجہد کرتا ہوا موت سے ہم کنار ہو گیا اس راستے پر ہی چلتا رہا تو وہ بھی شہید ہے یعنی یہ بھی شادل سغرا ہے اس کے لیے کہ اللہ کے دین کے لیے جدوجہد کرتا رہا زندگی بار اس نے یہ کوشش کی کہ اللہ کے دین کی روشنی پھیلے اور کوئی سوال اگر نہیں یعنی دعا کر لیے جی شہید دشمن اناثر اور یہی سارا میڈیا ملتیوں پر لیبل لارے تھے پیرس یا بنیار پرس یا پرارے خیال کے لوگ جی شہید بلکہ سوال میں سوال دھورا دوں بھائی نے بڑا اچھا سوال کی ہے بہت ہی اچھا سوال ہے ٹو دا پوائنٹ بھی ہے موضوع سے متعلق فرماتے ہیں کہ حضور پر اور دیگر انبیاء کرام پر ایمان لانے والے نوجوان تھے آج کے دور میں ہمارا مخالف جو دشمن ہمارا ہے وہ میڈیا کے ذریعے سے اور دیگر جدید ذرائع کے ذریعے سے ہماری نوجوان نسل کو اپنا حدف بنائے ہوئے ٹارگٹ کر رہا ہے ان کو گمراہ کرنے اور اسلام سے دور لے جانے کے لیے بلکہ اچھکی بات ہے حقیقت اس کی کوشی یہی ہے کہ نوجوان نسل جو ہے یہ ان کاموں کے اندر لگ جائے کہ جن کاموں کے اندر وہ بلکل اسلام سے برگشتہ اور بلکل بے خبر اس کو دیکھتا ہوں ہر جگہ دیکھتا ہوں پاکستان بھی ملک بھی حتی کہ یورپ کے اندر بھی کہ نوجوان اسلام کی طرف رجوع بھی کر رہے ہیں ردعمل بھی ہیں اور جس دور میں ہم یونیورسٹی میں طالب علم ہوا کرتے تھے داڑی والا کوئی طالب علم شاز و نادر لذراتا تھا آج ہم یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو بیشتر طلبہ جو ہیں الحمدللہ ان کے چہرے کے اوپر سنت رسول ہے مساجد کے اندر جاتے ہیں تو نوجوانوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے یورپ کے اندر میں نے ماہ رمضان میں گزشتہ کئی سالوں سے دیکھا کہ نوجوان لڑکیاں ہجاب کے اندر مساجد کی طرف اور مدارس کی طرف اتنی بڑی تعداد میں آ رہی ہوتی ہیں نوجوان لڑکے مساجد کے اندر اس نے بڑی تعداد میں ہوتی ہیں تراوی کے اندر کہ دیر کا دل خوش ہوتا ہے تو بلاج شبہ دشمن کا بھی ٹارگیٹ یہ ہے اور ہمیں بھی اس کی فکر کرنی چاہیے ہمارا مستقبل ہے روشن مستقبل اسی قوم کا ہوتا ہے جس کے نوجوان ٹھیک راستے کے اوپر ہوں تو اس میں قرآن و سنت کی دعوت کو ہم عام کریں نوجوان نسلوں کو اپنے گھروں کے اندر ہم اس انداز میں پروان چڑھائیں کہ وہ اسلام کو سمجھیں اسلام پر عمل کریں اور دشمن کی چالوں کو ہم سمجھیں یہ ٹھیک بات ہے کہ اگر کچھ نوجوان اس طرف آتے ہیں تو ان پر بڑے لیبل لگتے ہیں ہم کو بہت سے الکابات سے نوازا جاتا ہے ڈرائیر ڈھنکایا جاتا ہے لیکن ہمیں خود بھی اپنے آپ کو اسلام کی حدود کے اندر رکھنا چاہیے کوئی ایسی چیز کوئی ایسا کام جو ٹیررزم کے زہر میں آتا اس کے زمن میں آتا ہمیں اس سے اپنے نوجوانوں کو بچانا چاہیے دعوت جو ہے اس کے ذریعے سے تبدیلی آتی ہے ٹیررزم کے ذریعے سے تبدیلی نہیں آتی اور بعض غیر مسلم قوتوں کی کوشش یہ ہے کہ مسلمان نوجوان جو ہے یہ اس طرف جائے اور اگر وہ اس طرف جاتا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ وہ دشمن کے ہتھے چاہ جاتا ہے وہ دشمن کا عالی کار بڑھنا جاتا ہے دشمن کا مقصد کو پورا کرتا ہے پر آمن طریقے سے پر آمن ذریعے سے مسلمان معاشروں کے اندر اور دیگر معاشرے جہاں جہاں ہمیں اپنی دعوت پہنچانے کی بات پہنچانے کی آزادی ہے وہاں یہ کام کرنا چاہیے اور یہ کام ہو رہا ہے اور الحمدللہ اس کے اثرات ہیں تو ہمیں بدل مایوس نہیں ہونا چاہیے لیکن دشمن کی چالوں سے باخبر رہنا چاہیے جیسا کہ بھائی نے متوجہ کیا ہے انشارہ کیا ہے بلکل ٹھیک ہے ان کی یہ ریڈنگ جو ہے میری بھی بلکل ہی ریڈنگ ہے کہ یہ خطرات موجود ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک خوشیند بات ہے کہ ان خطرات کے مقابلے میں نوجوان نصر اس رد عمل کے جواب میں رجوع کر رہی ہے اسلام کی طرف بجائے اس کے کوئی اسلام سے دور ہٹ جائے بہت مہربان شکریہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا رسول کریم وعلا علیہ وصوابی اجمعین اے اللہ ہمارے تمام بیماروں کو شفای کاملہ اجلاتا فرماؤ اے اللہ تمام مصیب ازدگان کی مصیبتیں دور فرماؤ اے اللہ امت مسلم پر رہم فرماؤ اے اللہ ہمارے تمام بلاد اسلامی کو امن و امان کا گہوارہ بنا اللہم جال حاظ البلد بلدن آمنا وصائر بلاد المسلمین اللہم انصرنا ولا تنصر علینا اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم مخصر الكفرت والمشرکین اے اللہ مظلمین کی مدد فرما دنیا بھر کے مظلمین کی مدد فرما ظالموں کو اپنی گرفت میں لے لے یا اللہ ہمارے مرہومین کی مغفرت فرما ہماری نوجوان نصر کو شیطان کے حملوں سے محفوظ فرما انہیں اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا والدین کو اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعا و ارنا الباطلا باطلا ورزقنا اجتنابا اللہم انہا نسألوکا من خیر ما سألوکا نبیوکا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و نوضبکا من شر ما سعادوکا نبیوکا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و انتا المستعان و علیک البلاغ ولا خول ولا قوة الا باللہ لا لیچ لازیم صل اللہ علیہ وسلم و علیہ وسلم و رحمت اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم